اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھیں ویورز ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد سہلہ کی زیارت کے لئے جہاں مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے مقام امبیاء صالحین علیہ السلام ہے مقام امام جفر صادق علیہ السلام مسجد سہلہ کی فضیلت اور مقام بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں مسکر ہے امبیاء علیہ السلام کا حضرت عدریس علیہ السلام حضرت حیزر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں قیام پذیر رہے ہیں اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد یہ مسجد گھر ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کی رہائش ہوگی اس مقدس مقام پر انشاءاللہ یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ امام زمانہ علیہ السلام سے توصل کرنے کے لئے امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لئے اور اپنے حاجات کی برعاوری کے لئے توصل کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے یہ مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں تو ہر شبِ بدھ کو چالیس بدھ ایک خاص عبادت کرتے ہیں یہاں پہ امام سے توصل کرتے ہیں تو مومنین کی بہت سے واقعات ہیں کہ امام سے ملاقات ہوتی ہے مولا ان کی مشکل کو شائع فرماتے ہیں اس مسجد میں دورکت نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہاں مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہم اجنے دخول پڑھیں گے کیونکہ ہر احمہ امام سمین علیہ السلام میں داخلے سے پہلے اجازت طلب کی جاتی ہے پرودگر ہماری اور تمام ظاہرین کی دعوں کو مستجاب فرمائے اس مقدس مقام کے صدقی اور پرودگر ہماری زیارت کو قبول فرمائے اس مسجد میں شام اور سونے کی درمیان دو رکت نماز سنت ہے جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غم رسیدہ ایسا کرے گا خداوند عالم اس کے غم کو زائل کر دے گا اور بعض کتب زیارت سے نکل کیا گیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونا چاہیے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو کر یوں کہے اللہم جعلنا من عمار مساجدکا و بیوتکا اللہم انہا توجہو الیک بمحمد و آل محمد و اقدمہم بین ید حوائدنا فجعلنا اللہم بہم عندکا و جیم فی الدنیا والآکرا و من المقربین اللہم جعل صلاتنا بہم مکبولا و ذنوبنا بہم مغفورا و رزقنا بہم مبسوطا و دعا عنا بہم مستجابا و حوائجنا بہم قضیہ و انظر علینا بوجہ کل کریم نظرتا رحیمتا استعجبو بحل کرامت عندکا تم اللہ تصرف ہو عنا ابدا برحمتکا یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب والابسار صبت قلوبنا لازینک و دین نبیکا و ولیکا و لاتو دیو قلوبنا بادا ادھا دیتنا و حبلنا و ملدنکا رحمت انکا انتال و حاب اللہم علیکا توجہنا و مرضاتکا طلبنا و ثوابکا اتغائنا و بکا اماننا و علیکا توقلنا اللہم آفا اقبل بوجہ کلائنا و اقبل بوجہ لیکا سبحان اللہ والحمدلہ و لاللہ و لا الہا اس نے دخول پر کے ہم مسجد میں داخل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی وسیع و عریض اور خوبصورت مسجد ہے اور یہاں بہت سارے کافلے آئے ہوئے ہیں یہ کافلہ بھی آیا ہوا ہے جنہیں ان کے علماء دین آمال مساجد بتا رہے ہیں خوفا کی مسجد کبیر کے بعد کوئی بھی مسجد فضیلت میں مسجد سہلہ جیسی نہیں ہے جو حضرت عدریس حضرت ابراہیم کا مکان اور حضرت خیزر کے ورود کی منزل اور ان کا مسکن تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ابو بصیر سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت صاحب العمر علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد سہلہ میں وارد ہوئے ہیں اور یہی آپ کی جگہ ہے اور پروردگار نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجا ہے مگر اس نے اس مسجد میں نماز عطا کی ہے لہذا جو شخص اس مسجد میں قیام کرے گا گویا اس نے خیمہ رسول میں قیام کیا ہے اور کوئی مرد مومن یا زن مومنہ نہیں ہے جس کا دل اس مسجد کی طرف مائل نہ ہو اس مسجد میں ایک پتھر ہے جس پر پیغمبر کی تصویر نقش ہے اور جو شخص بھی سچی نیت کے ساتھ اس مسجد میں نماز اور دعائیں کرتا ہے اس کی حاجت بہرحال پوری ہو جاتی ہے اور اگر امان طلب کرتا ہے تو امان بھی مل جاتی ہے میں نے عرض کی واقعاً فضیلت وہی ہے جو اس مسجد کی ہے فرمایا کیا اور زیادہ بیان کروں میں نے عرض کی ضرور تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان مقامات سے ہے جن کو خدا دوست رکھتا ہے کہ وہاں اس سے دعا کی جائے اور کوئی شبروز ایسا نہیں ہے جب ملائکہ اس مسجد کی زیارت اور اس میں عبادت کے لئے نہ آتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرا گھر اس مسجد سے نزدیک ہوتا تو میں تمام نمازیں اسی مسجد میں عدا کرتا یہ مقامی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ابھی ہم جا رہے ہیں مقامی امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ کو زیارت کراتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فضائل میں نے بیان کر دیئے ہیں اور جو بیان نہیں کیے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں سائل عرض کرتا ہے مولا کیا حضرت قائم علیہ السلام ہمیشہ اسی مسجد میں رہیں گے آپ نے فرمایا بے شک سبحان اللہ کیا خوبصورت درو دیوار ہیں بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے اور یہ مقامی امام زین العابدین علیہ السلام ہے یہ محراب ہے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے عبادت کی تھی اور یہاں قیام فرمایا تھا جس بھی نبی اور امام اور سالحین میں سے کسی نے یہاں قیام فرمایا اور عبادت کی تو وہ جگہ اور وہ مقام ان سے منصوب ہو گیا اور یہ مقام امام زین العابدین علیہ السلام سے منصوب ہے ابھی آپ کو مقام انبیاء و سالحین کے دکھائیں گے مسجد کی خوبصورتی اور خوبصورت نقش و نگار اپنی جگہ پہ لیکن یہاں جو روحانیت ہے جو سکون ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس مسجد میں قیام کرنے کے لیے ہمیں بہت کم ٹائم ملا ہے ہم نے دو رکت نماز داہیت مسجد پڑھی اور ہر ہر انبیاء کی دو رکت نماز پڑھی اور ہر مقام پہ دو رکت نماز پڑھی یہی وہ مقام ہے جہاں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی تو ہم ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں دعا اہد میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اے پروردگار دکھا مجھے حضرت کا چہرہ زیبا ان کی پیشانی درخشان ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا ان کی کشائش میں جلدی فرما ان کی ظہور کو آسان بنا ان کا راستہ وسیع کر دے اور مجھ کو ان کی رہ پر چلا محراب ہے مسجد کا محراب اللہمان صلی علیہ محمد وعال محمد واجل فرجہم اجوائین اللہمان صلی علیہ محمد وعال محمد واجل فرجہم اجوائین مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر ہماری تو آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں اور دل چاہ رہا ہے ہر ہر مقام کی ویڈیو بنانی چاہیے اور ہر ہر مقام کی معلومات آپ تک پہنچائیں ابھی ہم چلتے ہیں مقام امبیاء و سالحین کی طرف مقام امبیاء و سالحین علیہ السلام یہ مقام امبیاء و سالحین علیہ السلام ہے یہاں پر ہر ہر محراب کے ساتھ اس مقام کو بتایا گیا ہے جو جس نبی سے منصوب ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہے مقام حضرت عدریس علیہ السلام اور مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خیصر کی ورود کی منزل اور آپ کا مقام اور آپ کا مسکن یہ دیکھیں یہ مقام امبیاء و سالحین میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے اللہمہ انہی اسعالو کا بسمی کا یا اللہ انتو صلی علی محمد و آل محمد وانتج علی خیر اعمالی آخر دو خیر اعمالی خواتی محا و خیر ایامی یوم القیامہ فی اینکا لا قل شین قدیر اللہمہ تکبل دعائی و اسمع یا علیو یا عزیمو یا قادرو یا کاہرو یا حیم یا کشومو صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی محمد و لکے بذاشین شکریہ !!!